میں ان کا ون بائی ون آپ کو اس کا ایکسپلین کرتا ہوں ان کے اندر گرامر کیا کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد میں ایک سینٹنس کو لے کے اور اس کو چینج کر کے اور اس کو تمام ٹینسز میں اسی ایک سینٹنس کو لے کے جاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے اس کے اندر چینج اس کا ہو رہے تو پہلے میں بتاؤں کہ ایک تو پریزنٹ انڈیفنیٹ جو ہے اس کی میں پہلے ایکسپلین کر دوں یہ کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور ڈرکی بھی ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ اور استعمال بھی بہت ہوتا ہے مثلا پریزنٹ انڈیفنیٹ جو ہے اس کا انڈیفنیٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں انڈیفنیٹ کا مطلب ہوتا ہے لا محدود کہ اس کا جو سکوپ ہے اس کا دائرہ ہے جو اس کا سٹرچ ہے وہ ایکشن کا تو یہ اس کی عادتیں ہیں مطلب وہ اس کی روٹین ہے مستقل جو اس کا ایکٹیوٹیز کا جو پیٹرن ہے جو روٹین میں آتی ہے یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ان کو شو کرتا ہے وہ سکول جاتا ہے وہ دفتر جاتا ہے وہ کھانا پکاتی ہے وہ ایک دن کا ایکشن نہیں ہے وہ کسی مطلب ایک تیمپریری ایکشن نہیں ہے اور اس وقت ہو بھی نہیں رہا وہ ہم صرف نریٹ کر رہے ہیں ہم صرف بسکرائب کر رہے ہیں ہم آپ کو انفرم کر رہے ہیں کہ وہ سکول جاتا ہے وہ کھانا پکاتی ہے زیادہ کھانا پھائیم کر رہے ہیں اس کا ضرور اینڈیفن کھانا پھائیخ کر رہا ہے اس کا ضرور اینڈیفن کھانا پھائی نیسا ہوا کھانا پھائیگ کر رہا کہ کر رہا ہے بیان کر رہا ہے اس فکرے کو اس بات کو جو کہہ رہا ہے ہی گھٹ سے انگری فر رہا تھے رائٹ اور وہ اسی طرح جو اس کے مستقل ہوتے ہیں روٹین اور اس کی حیفٹ کو شو کرنے والے وہ یہ سینٹنسز بریزنڈ ایفرنٹ میں آتے ہیں ایک اور اس میں آتے ہیں کہ جس میں جو فیکٹ ہیں دنیا کے ان کو وہ بیان کرتے ہیں مثلا جو ہے وہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے ایک فیکٹ ہے سن رائزز ان دا ایسٹ اب یہ اس وقت تو سورج طلوع نہیں ہو رہا نہ ہی وہ ایسا ایکشن بھی نہیں ہے سورج کا کہ جو ایک بار ہوتا وہ تو صدا سے ہو رہا ہے ہر سزا ہوتا رہتا ہے اس کا ایک مقصود ایک ہیبٹ ہے اس کے ایک پیٹرن ہے اور اس کا ایک سسٹم ہے ایک فیکٹ ہے جس میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ جو ہے اس طرح کے جو فیکٹ ہیں یونیورسلی ایسے فیکٹ جو ہے نیچر کے فیکٹ جو ہے اب وہ جیسے پانی کتنے ٹیمپریچر پر اُبالتا ہے اس کو آپ کہیں گے تو فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ 20 ڈگری سینٹیگریٹ پر پانی نہیں بل سکتا وارٹر ڈاز نٹ بوائل ایٹ ڈونٹی ڈگری سینٹیگریٹ اب یہ ایک فیکٹ کو ہم نے بتایا کہ اتنے پتوبہ بوائل نہیں ہوتا ہے اسی طرح ٹرین کس وقت آتی ہے اور یہاں پہ ٹرین کس وقت جائے گی ہم کہیں گے ٹرین لیوز ایٹھ تھرٹی ٹرین ٹرین لیوز ایٹھ تھرٹی یہ ٹرین آرائیفز ایٹھ تھرٹی تو وہ کہنے والا چاہیئے کہہ رہا ہو کہ یہ کب آئے گی لیکن وہ اس کا چونکہ ایک شیڈیول اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے ٹرین کی آمد کو تو اس کے ہم پریزنٹ انڈیفرینٹ میں اس کو بولتے ہیں اور ایسے نہیں کہیں گے کہ ٹرین اس کامنگ ایسے نہیں کہیں گے ہم کہیں گے ہم کہیں گے ہم سکتا ہے وہ لیٹ ہو جائے ہو سکتا ہے وہ لیکن وہ اس کا جو شیڈیول ٹائم ہے وہ یہ ہے تو یہ پریزنٹ انڈیفرینٹ کے اندر آپ کے ہی بٹس ہیں روٹین ہیں وہ ہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے پہلے ایک جیسے اشی ڈا گوز ٹو کالج فرزکرو آپ ایکسائٹرز لیتے ہیں تو وہ اشی جو ہے اس کے اندر ایک سمجیکٹ ہے ایک لڑکی ہے اور یہ ایک پرناون ہے جو اس لڑکی فرزکرو ایکس وائی زیڈ لڑکی کا نام ہے اس کی جگہ پہ شی لگایا گیا ہے کہ شی گوز اب یہ شی گوز شی کے بعد فوراں ورب آتی ہے اور گو کی جو فرز فرم ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ایس یا ایس لگتا ہے ان میں سے کوئی ایک لگتا ہے مثلا ہی شی اٹ اگر سنٹینسز میں ہوں اور ان کے سنٹینسز ہوں جیسے لڑکی کی بات ہو رہی ہے لڑکی کی بات ہو رہی ہے سنگل کی بات ہو رہی ہے تو اور کسی دیگر جو ہے کسی پرندے کی بات ہوتی جس کے لیے یہ اینیمل کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے ہم اٹ لگا سکیں جاندار کے لیے بات ہو رہی ہے تو یہ ہی شریٹ کے ساتھ وہ ایس لگتا ہے یا ایس لگتا ہے یا ایسے she goes to school اور he works in office اور اس طرح وہ اس کے اندر ورب کے ساتھ ایسی ہے یہ اس لگتا ہے اور پھر باقی فکرہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے لیکن اگر they go to school they go to office they go to market اور یہ جو سینٹنس ہے ان کے اندر وہ کے ساتھ کچھ نہیں لگتا ہے یعنی پرورر زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں لگے گا اور اگر ہی شیٹ ہوں گے تو ان کے ساتھ ایسی آئی ایس لگے گا اور اس کے اس کے اندر ایک تو یہ ہے اب اس میں ایک تو یہ یہ تو اس کا رول ہو گیا کہ کیا لگتا ہے پھر آپ نے identify کرنا ہے کہ یہ کیا یہ present کا ہے موسیقی اردو کا فرنسکر ایک центran سامنے آتا ہے ایکjd�ویشن آتا ہے ایک بیہیویئر آتا ہے تو بیہیویئر کے تو کوئی زبان نہیں ہوتی ہے بیہیویئر فرنسکر اگل سکول جاتا ہے تو اگر ایس کا بچہ بھی سکول ہی جاتا ہے اور وہ آفیس جاتا ہے تن باقیسٹانی ہو انڈیان اور وہ آفیس جاتا ہے یہ ایک ایک ایکشن ہے اس کا اس وقت وہ مرکت جانے کا عمل سکول جانے کا عمل آفیس جانے کا عمل اس وقت جاری ہے شیز کوکنگ بریک فاسٹ یہ سینٹر جو ہے جن کے اندر ایکشن کونٹینیویس ہے وہ یعنی ایکشن کی کونٹینیوٹی کو آپ دیکھتے ہیں وہ مطلب اس کی زبان کوئی بھی ہو کسی بھی زبان میں ہم اس کے کرکس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لفظوں کو نہیں ہم دیکھتے کہ اس میں ہماری زبان میں فلاں کو کیا کہتے ہیں فرد کو ایک بچہ سکول جا رہا ہے اس کو سندھی زبان میں اور طرح کہیں گے پشتوں میں اور طرح کہیں گے ہندی میں اور طرح کہیں گے مگر ہم اس کے اندر سے جو اس کی اندر جو چیز ہے اس ایکشن کی یعنی ایک جاری ایکشن کہ ایک بچہ بندہ روڈ کروس کر رہے ہیں تو اس کے روڈ کروس کرنے کا عمل مطلب یہ ابھی اس نے کیا نہیں ہے وہ کر رہے ہیں یعنی جا رہے ہیں تو ایکشن ابھی جانے کا ایکشن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے جیسے ہی وہ مکمل ہوگا فرس کروس روڈ کروس کرنا تھا کر لیا ہے تو ہم کہیں گے he has crossed the road he has left for office he has left for office تو یہ اگلے ٹیرس میں چلا جائے گا مثلا یہ پرفیکٹ ہو جائے گا پرفیکٹ کا اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ اس میں جو ایکشن ہے آپ کا whatever the action وہ مکمل ہو گیا ہے مسئلہ ادھر breakfast بنانے کا ایکشن مکمل ہو گیا اس نے ناشتر تیار کر لیا ہے ادھر school جانے کا ایکشن مکمل ہو گیا ہے child has reached the school وہ ادھر پہنچ گیا ہے یا پھر گھر سے نکلائے تو ہو گئے the boy has left for school has left for school yeah he has gone to school or he has crossed the road he has taken the van or he is crossing the road he is running یہ سب ایکشن جو ہے وہ جہیز رننگ تو ظاہرے پریزنٹ ہے اور he has he ran to the bus یہ ایک اور سینٹنس ہو جائے گا اس کو میں اس میں ایکسپلین کروں گا یہ اس میں past indefinite میں آئے گا اس کی اور ایک کیٹیگری بنتی ہے تو فیلال میں پریزنٹ پہ رہتا ہوں کہ پریزنٹ کا آپ جب آپ کا ایکشن جو ہے continuous کے بعد وہ مکمل ہوتا ہے جب اس نے کھانا کھا لیا when he has read the book جب اس نے کتاب پڑھ لی when اس نے مووی دیکھ لی like i have watched the movie mean i have completed the process of watching the movie now i know what the movie was about تو جو میرا اس کو watch کرنے کا process تھا مکمل ہو گیا تو میں کہوں گا perfect ہو گیا the action of my watching the tv the movie تو وہ میرا جو اس کو دیکھنے کا action تھا کتاب کو پڑھنے کا action تھا میرا ناشتہ کرنے کا action تھا i have taken break fast تو یہ میرا ناشتہ جب تک میں کر رہا تھا اس وقت تو وہ میرا action جو ناشتہ کرنے کا تھا وہ continuous tense اس کو میں شمار ہوتا تھا میرا action اور جب جو میں نے کر لیا تو وہ ہو گیا اور اب اس کے آگے ایک اور آتا ہے وہ تھوڑا complicated ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایسے کام آتے ہیں جو کافی عرصے سے ہو رہے تھے ابھی بھی ہو رہے ہیں مثلا he has been going to school he has been going to school ممکن ہے اس وقت وہ نہ جا رہا ہو لیکن ہم کہیں کہ he has been going to market he has been to America وہ دوسرا آ جائے گا اب فیلال ادھر ہی اس کو ہم conclude کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی باقی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاء اللہ آپ ایکسپلین کریں گے پھر اکھار لکھے گا